مرنے والے بچوں کی عمریں تین سے پانچ سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق اجاز نے خودکشی کر لی تحقیقات جاری شہباز شریف آشیانہ سکینڈل میں احساب عدالت میں پیش حاضری کے بعد واپس چلے گئے لاہور ہائی کورٹ سے زمان پر ہیں رمضان شوبر میلز کیس میں حمزہ شہباز ڈیوٹی جج کے روبرو پیش 27 مارچ کو فرد جرم آئے دکھ کیا جائے گا حمزہ شہباز شریف پر عام دنیز زائد احساسوں اور افتیارات کے ناجائز استعمال کا بھی کیس ہے سندھ مینگا بنی لانڈرنگ کیس کراچی سے راول پنڈی منتقل بینکنگ کورٹ نے نیب کی درخواست منظور کر لی آصیف علی زرداری نے کہا کہ کیس منتقلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیب راول پنڈی نے زرداری اور بلاول بھٹو کو 20 مارچ کو طلب کر لیا نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ گزشتہ روز نواز شریف سے ملنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں دی گئی متعلقہ حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ بے بس ہیں نواز شریف سے ملقاتوں کی اجازت براہ راست حکومت دیتی ہے مشال خان قتل کیس کے چار ملزمان اسداد دہشتگردی پشاور کی عدالت میں پیش آج سنایا جانے والا فیصلہ کیس مارچ کو سنایا جائے گا عدالت نے فیصلہ بارہ مارچ کو محفوظ کیا تھا ایف آئی اے کی گجرانوالہ اور خانوال میں کاروائیاں تین انسانی سمگلر گرفتار گرفتار ملزمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیواتے تھے انسانی سمگلنگ کے مقدمات میں مطلوب ہیں لاہور میں ایف آئی اے وینڈ کی کاروائی اشتہاری ملزم جنید ارشت گرفتار موطل ایس اے چھو جنید ارشت دو ہزار سترہ میں درج مقدمے میں مفرور تھا ملزم پر سابقہ بیوی کی نازبہ تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ہے جانتے ہیں موسم کا حال ملک بلائی علاقوں میں سردی برقرار وادی کوئٹا اور گرد و نواح میں صوبہ صویر حل کی بارش بستوہ انقلات پشین قلعہ عبداللہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل برسے مزید افریٹس کے ایرمائی برسائٹ بزرگی کے مزید افریٹس کے ایرمائی برسائی